جنابِ اللہ بہت بہت شکریہ جنابِ اللہ جس طرح سے یورپ میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ کبھی قرآن شریف کی بحرمتی کی جاتی ہے کبھی توہینِ مذہب کے حوالے سے کبھی توہینِ رسالت کے حوالے سے جنابِ اللہ یہ تمام تر چیزیں یہ تمام تر چیزیں اقوامِ متحدہ کی جو قراداتیں اس کے خلاف ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی قراداتوں کے خلاف ہے یورپ میں ایک یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ وہاں پر اعزادیِ آزادیِ رائے حق کا ایک سہرہ لے کر ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی صرف ایک مسلمان کی نہیں ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی دل نظری کی جا رہی ہے جنابِ اللہ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے ہر مذہب میں ہے کہ کسی ایک انسان کی دل نظری بھی بہت بڑا ایک ہوتا ہے یہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی جو دل نظری کی جا رہی ہے یہ قابلِ مذہب مت ہے جنابِ اللہ جنابِ چیرمنٹ سا میں پاکستان کی ایک کروڑ اقلیتی غیر مسلم آبادی کی طرف سے اس کبھی فیل کی اس گستاخی کے عمل کی شدید الفاظوں میں مذہب مت کرتا ہوں اور میں شکر گزاروں آپ کا جنابِ چیرمنٹ اس ایوانِ بالا کا کہ دنیا میں یہ پہلا ایوانِ بالا ہے جو جس نے اس بے حرمتی کے خلاف ایک قرآداد لائی ہے اس کے لئے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنابِ چیرمن آپ آپ یہ نہ سمجھے جنابِ چیرمن آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ دل آزاری میر صادق سنجرانی کی دل آزاری ہے یہ دل آزاری یہاں پر ہمارے موجود جتنے مسلم سینیٹرز ہیں ان کی دل آزاری ہے یہ دل آزاری دنیش کمار کی دل آزاری ہے یہ گردیب سنگھ کی دل آزاری ہے یہاں پر جو بھی منارٹی سے ان سب کی دل آزاری ہے اور میں بحیثیت غیر مسلم پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلم جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر توہینِ مذہب کے حوالے سے توہینِ رسالت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ سے ان کے دل آزاری ہوئی ہے اگر ان کے ماں باپ پر بھی کوئی ظلم ہو تو اس سے بھی زیادہ دل آزاری ہوئی ہے جنابِ اللہ جس طرح سے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا جنابِ اللہ جب بھی یہ ایسی گستاخی ہوتی تھی تو پاکستان میں ہمارے جو بہراوار لوگ ہیں وہ جا کر چرچس کو توڑتے تھے وہ جا کر مندروں کو توڑتے تھے وہ جا کر اپنی املاک کو توڑتے تھے اس سے کیا؟ وہ ان کے مقاصد پورے کرتے تھے وہ ہستے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے ان کی یہاں پر ہم نے بے حرمتی کیے اور یہ اپنے لوگوں کی اپنے اپنے وہ جو اپنے ملک کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں مگر شکر ہے میں اس چیز کے لیے میں شکر گزاروں ہمارے علماء اکرام کا ہمارے یہاں پر جتنے محززین سب کا شکر گزاروں کہ انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ یہ ان کی حرکت ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہ اقلیتی برادری ہمارا حصہ ہے اور یہ ہم سے ہے اور ہمیں ہمیں فخر ہے کہ ہم ہم جو پاکستان کے جھنڈے کا سفید حصہ ہیں اور ہمیں ہمیں شاہد رہم دیا جاتا ہے جنابِ اللہ جنابِ اللہ ایک میں ایک چیز کہوں گا مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے بہر سے تھے ہندو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہر سے تھے بلوچستان کے سن آف سوائل کے بتا رہا ہوں آج سے تیرہ سو سال پہلے ہمیں فخر ہے ہمارے خاندان کو کہ عرب سے جو اہلِ بیت آئے تھے ان کی ہم نے میمان نوازی کی تھی ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے اس چیز کے ہم پر زور مذہب مت کرتے ہیں جنابِ اللہ جب ہم یورپ جاتے ہیں تو ایک کوئسٹن کیا جاتا ہے کہ جی ہماری ایشیا کا تو آپ کہتے ہیں بائیک آٹ کریں تو ہماری امداد کا بائیک آٹ کیوں نہیں کرتے میں کہتا ہوں ہم دنکے کی چوٹ سے آپ سے امداد لیں گے وہ اس وجہ سے جس طرح سے خواج آصف صاحب نے کہا دیشتگردی یہاں پر کس کی وجہ سے پھیلی دیشتگردی ان کی وجہ سے پھیلی یہ جو موسمی موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے یہاں سلہ آباد آتے ہیں وہ کن کی وجہ سے آئے ان کی وجہ سے وہ جو رقم دیتے ہیں وہ ہم امداد نہیں دیتے اس چیز کا اضالہ دیتے ہیں اور وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر اضالہ لیں گے جنابِ اللہ سینکر ساتھ دو منٹ سے پانچ سر ایک ایک میں ایک معمولی جنابِ اللہ اس موقع پر میں شکر گزاروں کہ دیکھیں اس مسئلے پر تمام قوم تمام جماعت تمام لوگ سینکر پر یقصہ تو جنابِ اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا اپوزیشن والے بیٹھے ہیں حکومت والے بیٹھے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ہماری ماں ہے اس کے لئے بھی ایک پیج پر ہو جائیں ایک دوسرے کی ٹنگیں کے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں میں ایک پیغام اپنے کلیکس کی جانب سے